موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس آریف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنل ٹروت ناظرین آج پھر سے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جہاں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آخر ماروی سرمد ہیں کون ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل خلیل و رحمان اور ماروی سرمد کی لفظی جنگ ہر نیوز چینل پر وائرل جا رہی ہے تو آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماروی سرمد ہیں کون ان کا تعلق کہاں سے ہے اور ان کی فیملی پاکستان میں کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے مگر ناظرین ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل آپ سب سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح بہ آسانی ملتی رہیں شکریہ ناظرین ماروی سرمد 11 جون 1970 کو سیالکورٹ پاکستان میں پیدا ہوئیں اکوپیشن کے لحاظ سے وہ ایک جرنالسٹ فیمنسٹ اور اینالسٹ ہیں یہاں یہ بات بھی آپ کے لیے جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایک لبرل خاتون ہے جیہاں ناظرین میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے تمام نارے جو کہ لبرل خواتین آج کل پاکستان میں اپنی آزادی کے لیے لگاتی ہیں ان سب میں ماروی سرمد بھی پیش پیش رہتی ہیں ناظرین ماروی سرمد کا تعلق دراصل ایک ایگری کلچرل فیملی سے ہے ان کے والد چودری انوار الحق ایک بیوروکریٹ تھے ان کے دادا چودری عبد الرحمن ایک کسان تھے جن کا تعلق بہاول پور سے تھا ان سب کے علاوہ ناظرین ماروی سرمد کے دو بھائی بھی ہیں اور حیران کن بات یہ کہ یہ دونوں ہی امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیو سپورٹر ہیں ان کا بڑا بھائی نوید بن انوار کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں اور وہاں پی ٹی آئی کے لیے ایکٹیو لیڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں جبکہ ان کا چھوٹا بھائی نبیل بن انوار لاہور این اے ایک سو بیس میں پی ٹی آئی کے ایکٹیو ورکر ہیں ماروی سرمد نے تین میں انیس سو ستانوے کو سرمد بنصور سے شادی کی جو کہ خود بھی ایک جنرلسٹ ہیں ناظرین اس سب کے علاوہ ماروی پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ان کو حریس بھی کئی بار کیا جا چکا ہے ماروی اور ان کے ہسپنٹ پر دو ہزار بارہ میں ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا جس میں ایک ان نون گن مین نے ان پر گولیاں چلائی مگر یہ دونوں ہی وہاں سے بچ نکلے تھے تو ناظرین آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز پر آپ کو اسی طرح آسانی ملتی رہیں شکریہ خدا حافظ